کہانے کی شروعات ہوتی ہے امریکہ کی ایک چھوٹے سی گاؤں کو دکھانے سے جو جنگلوں کی بیجو بیج تھا یعنی اس گاؤں کو چاروں طرف سے جنگلوں نے گیرہ ہوا تھا اور یہ لوگ ہمیشہ اپنے اس گاؤں میں رہتے ہیں کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں جاتے در ایسل ان جنگلوں میں عجیب ترنگی خطرناک مونسٹر رہتے ہیں جو آدھی انسان ہیں اور آدھی مونسٹر جانمر جیسے اگر ملتی سے بھی کوئی اس گاؤں سے نکل کر جنگلوں میں چلا جاتا اور وہ انسان اس مونسٹر کی نظر میں آ جاتا تو وہ اس انسان کو مار دیتا یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی گاؤں کو چھوٹ کر یہ لوگ واہر نہیں جاتے بلکہ گاؤں کے چاروں طرف کے تھی تار لگا بھی رکھیں اور بڑے بڑے دیوارے ہیں تاکہ وہ خطرناک مونسٹر انتے گاؤں میں نہ آئیں اور نہ ہی انسان اس جنگل میں جائیں اب ایک دن ایک آدمی کی بیٹے کی طبیعت وہ صدق خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اسے خطرناک بیماری تھی جس کا بھی علاج کرنے کی لئے اسے گاؤں سے باہر نہیں لے جائے جاتا بلکہ یہی رکھیں اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اور اس آدمی کی بیٹے کی موت ہو جاتی ہے جس سے وہ آدمی بہت ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دفن کرتے ہیں لاش کے پاس بیٹھ کر بہت روتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کی امیر بہت ہی کم تھی پہ جب اسے دفنیا جا رہا تھا تو وہ اپنے مرے ہوئے بیٹی کو کہیتا ہے کہ کاشے جانور یہ مونسٹر اس جنر میں ہوتے ہی نام میں تمہیں گاؤں سے باہر لے جا کر علاج کروا دیتا تو آج تم زندہ اور میرے پاس ہوتے ہیں پتہ نہیں اور کتنی دیر اس بورے سے گاؤں میں رہنا پڑے گا جو کہہ کر وہ دوبارہ سی پھوٹ پھوٹ کر رونی لگتا ہے اس کے بعد سارے گاؤں والی ایک ساتھ بیٹ کر تھانا کھانے لگتے ہیں کہ تب ہی انہیں جنگلوں میں سے بیانک آوازیں آنے لگتے ہیں جسے وہ لوگ پھرا چاہتے ہیں اس گاؤں میں ایک پاگل لڑتا رہا کرتا تھا وہ ہستے ہوئے سب سے کہنے لگا یہ جانتے ہو یہ آوازیں کیونکہ انہیں مونسٹرز کی کیونکہ وہ یہاں آ رہے ہیں جو بھی کر وہ اور ہستا ہے اور پھوٹ کر تالیاں بجانے لگتا ہے جس سے لوگ اور سیدر در جاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ایسے ہی دردر کر گزر رہی تھی یہ لوگ اس گاؤں میں ایک سیاملی کی طرح آ رہے تھے انہوں نے اپنے فارماؤس میں وہ ہر جانوے رکھی ہوئے تھے جنہیں پکا کر ہی کھاتے اور اپنے بھوٹ مٹاتے تھے اس پورے گاؤں اور فارماؤس کی رکھوالی کرنے کے لیے ہر رات ایک آدمی یہاں پیدا دیتا ہے اور یہ لوگ جنگل جاملوں اور مونسٹرز کو بھی کھانے کے لیے کوش دیتے ہیں جس کا مطلب کہ اسے کا لال پھول بنا پودا تھا جسے اکھارتے کی لڑکیاں جدی سے زمین میں دفن کر دیتے ہیں جس سے ہم یہ سمجھ دکتے ہیں کہ لال رنگ ان کے لیے ٹھیک نہیں اس رنگ سے انہیں خطر آئے ہیں اب اس گاؤں میں ہر چیز تھی جس سے بچوں کو بڑھانے کے لیے سکول علاج کرنے کے لیے چھوٹا موٹا ہسپیٹل جار کرنے کے لیے فارم وغیرہ اس لئے جب ایک پیچھر کلاس دینے سکول جہا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ بچوں کی بیڑ کو ای جوا پر کھڑا ہوا دیکھتا ہے جب بچے ایک مریوے جانور کی پاس کھڑے تھیں اس کی اجیب حالتی کیونکہ اس کے سن پر کھار نہیں تھی بچے اس کی ایسی حالت دیکھ کر رہی تھی ٹیچر ان سب بچوں کو کلاس میں لے کر آیا جو ڈلتے ہوئی ٹیچر سے پوچھتے نگی کیا وہ اجیب مونسٹر ہماری گاؤں میں آگیا ہے جو ایسی جانور کو مارا آئے اس پر ٹیچر جواب دیتا ہے نئی نئی بچوں ایسی کوئی بات نہیں کھڑا ہے مر آپ خود سوچیں ہم بلا گئی ہے ان کی جنگل میں تو پھر وہ کیوں آئیں گے ہمارے گاؤں میں شاید یہ کسی جنگلی جانور کا کام ہے نہ کی اس مونسٹر کا ہو سکتا ہے جنگلی جانور نہیں اس جنگلی جانور کو مار کر یہاں پھینک دیا اب دوسری طرف ہم کچھ بڑے لوگوں کو ایک جگہ پر دیکھتے ہیں جو درسل میٹنگ کرنے آئے تھے یا ان کی اس طرح کی میٹنگ پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں جن میں گاؤں کی فیصلے ملے رہا دیا جاتے ہیں اب تب یہاں ڈاکٹر آپ کے سب کو کہیتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں چھوٹے موٹے ہسپٹل تو بنا دیئے لیکن یہاں کام کی دوائیاں نہیں ہیں کام کی تو کیا اب یہاں کوئی بھی دوائی نہیں رہی ضرورت کی ایک گولی نہیں ہمارے پاس اسی وجہ سے اس آدمی کی بیٹے کی موت ہوئی اور تھی لوگوں کو علاج نہیں ہو پا رہا اگر آپ اجازت دیں تمہیں جنگل کی راستے کسی ٹاؤن میں جا کر ضرورت کی کچھ دوائیاں لیا آتا ہوں تاکہ کم از کم لوگوں کو چھوٹا موٹا علاج کر کے ہٹی کیا جا سکے اب گاؤں والوں کو یہ کی رسکی لگ رہی تھی تو اس بات کی اجازت وہ نہیں دیتی صاف صاف منع کر دیتے ہیں اب آج رات پیہ دینے کی باری ڈاکٹر کی دوست کی تھی وہ جب اپنا کام کر رہا تھا تو تبھی اس کے پاس ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ تمہارا دل نہیں کرتا گاؤں کی بہر کی دنیا دیکھنے کا میرا تو بہت کرتا ہے اس پر اس کے دوست جواب دیتا ہے کہ بلکل نہیں کیونکہ میری موم نے بتایا ہے کہ گاؤں کی بہر بہت زالیم اور برے لوگ رہتے ہیں جبکہ اس گاؤں میں ہم سب فیملی کتنا زندگی گزار رہے ہیں تو مجھے اپنے اس گاؤں سے ہی پیار ہیں یہاں سے میں کبھی نہیں جا سکتا اگلی دن گاؤں کی سبھی لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے کیونکہ کسی نے گاؤں کی سبھی کتوں کو مار کر ان کی بھی خال اتار نہیں تھی جسے سال لوگ اور در جاتے ہیں اس وجہ سے گاؤں کی سبھی لوگ کو میٹنگ کیلئے جمع کیا جاتا ہے یہاں بڑی لوگ گاؤں کی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گھبرائے نہیں یہ کام چنگلی چانور کا لگ رہا ہے نہ کہ ان مونسٹرز کا کیونکہ اگر وہ مونسٹرز ہمارے گاؤں میں آتے تو ہمیں پتہ لگ جاتا کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور ایسی بھی ہم نے سارا انتظام کیا ہوا ہے کہ اگر وہ یہاں گھس گئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا لیکن پھر بھی مزید اپنا دردور کرنے کے لیے ہم گاؤں کی چروں ترہ بچھی کٹیلی طرحوں کو چیک کریں گی اور سبھی دیواروں کو بھی کہ کہیں انہیں توڑ کر کوئی مونسٹر آت نہیں گیا پر پھر بھی آپ لوگ ایزی اور بھی فکر ہو کر رہے ہیں اپنے ٹیچر کی بڑی بیٹر اپنے ڈیڈ کی پاس جا کر کہتی ہے ڈیڈ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میں ڈاکٹر سے پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ میری شادی اسی سے کیجئے گا اس کی ڈیڈ پوچھتے ہیں بیٹا کہ وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے وہ جواب دیتی ہے کہ پتہ نہیں کیونکہ ابھی تک میں نے اسے اپنے پیار کی بار میں بتایا تک نہیں اور آج میں اسے بتا دوں گی اور شادی کے لیے بھی پوچھوں گی جس کے بعد وہ سیدھا ڈاکٹر کی پاس جاتی ہے وہ زیادہ خوش ہوتے ہوئے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تو مجھے اتنا پسند رو کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی لیکن ڈاکٹر تو اس کا دیل توڑ دیتا ہے یہ کہتی ہوئے کہ ابھی میری شادی میں کوئی دنجس بھی نہیں ہے اور بیسی بھی میں کسی اور کو پیسند کرتا ہوں وہ اسی گاؤگی رہنے والی ہے اب ڈاکٹر نے اس کی پیار کو ٹکرا دیا جس وجہ سے وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور اپنے گھر آ کر وہ زیادہ رونی لکھتی ہے تب اس کے چھوٹی بہن اسے سنبھال دی ہے ڈاکٹر رات کی وقت اس آدمی کی گھر جاتا ہے جس کے بیٹے کی موت ہو چکی تھی یہاں وہ آدمی اس سے اپنے بیٹے کی بارے میں بات کرنی لگا ڈاکٹر جب اس کی باتیں سن رہا تھا تو اس کی نظر وہاں پڑی گالے باکس پر جاتی ہے اگلی صبح وہ پاگل لڑکا ایک لڑکی سے آ کر ملتا ہے جو اس کی دوست تھی جس کا نام آئیوی ہوتا ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بیٹے ٹیجر کی دوسری یعنی چھوٹی بیٹی ہوتی ہے پاگل لڑکا اور آئیوی ایک ساتھ ہی تھے کہ تیبی ڈاکٹر بھی ان کی پاس آ جاتا ہے آئیوی اسے کہتی ہے کہ بچپن میں تم اور میں بہت اچھی دوست سوا کرتی تھی تمہاری میری بہنگی ساتھ بھی دوستی تھی لیکن تم نے اس کی پیار کو اٹھوکرا دیا اس وجہ سے وہ گھر آ کر بہت رونی لگی اب وہ بہت دکھی ہے اس وجہ سے اس کی شادی دوسری لڑکی سکھی جا رہی ہے جس کے بعد میرا شادی کا نمبر ہوگا اب یہاں باتوں ہی باتوں میں پاگل لڑکا آئیوی کی ہاتھ میں لال رنگ کا پھر لاکی رہ دیتا ہے سیدھے کہ آئیوی جلدی سے اپنا ہاتھ بند کرتی اس پھر کو چھپا لیتی ہے لیکن ڈاکٹر اس پاگل لڑکے کی ہاتھ میں اس پھر کو دیکھ لیتا ہے اور اسے کہنی لگا کہ یہ تو لال رنگ کا پھر ہے جسے وہ مونسٹر بڑی جلدی سے دیکھ پاتے ہیں اور اس کی طرف خیجے چلی آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے گاہ میں کوئی بھی لال پھر نہیں اگایا جاتا تو پھر تم یہ کہاں سے لائیں اس پر وہ پاگل لڑکا جنگل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں سے پھر اگلے دن بڑے لوگوں کی دوبارہ سے میٹنگ رکھی جاتی ہے یہاں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کل وہ پاگل لڑکا جنگل میں جا کر لال پھر لائے لیکن دیکھو ان جگلے مونسٹر نے اسے کچھ نہیں کہا وہ زندہ صحیح سلامت واپس لوٹایا ہے یعنی کے جنگل میں اتنا بھی خطرہ نہیں ہے تو میرے کہنی کا مقصد یہ ہے کہ اب میں بھی جنگل کی راستے گاؤں سے باہر جانا چاہتا ہوں تکی قریبی ٹاؤن سے دوائیاں نہ سکو پر اس بار بھی سارے بڑے اس چیز کے لیے ساف ساف منع کر دیتے ہیں وہ دوبارہ سے اس بارے سے پریشان ہو کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی مون کو بتانے لگا کہ میں گاؤں سے باہر جانا چاہتا ہوں دوائیاں نہ نے اس پر اس کی مون سمجھاتی ہیں کہ جب تم پیدا ہونے والی تھی تب ایک دن تمہارے ڈیٹ کچھ سامان خریدنے جنگل سے باہر گئے پر وہاں کچھ لوٹیروں نے آ کر پہلے تو ان کا ساہاں سامان نوٹ لیا پھر انہیں مار کر نبی کنارے پھینٹ گئے تک کچھ اندازہ لگا لو کہ دنیا کی تنی انسانی میں تم گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے یہاں سے باہر جانے کی ضد کر رہے میری پاس تو صرف تم ہی اکیلی ہو میں ایک لوٹی بیٹی اگر تمہیں بھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی کہاں جاؤں گی میں ان باتوں کی دوران ڈاکٹر اپنے گھر میں بھی وہ بلیک باکس دیکھتا ہے جو اس نے اس آدمی کے گھر میں دیکھا تھا جس کا بیٹا مر چکا ہے اسے پتہ نہیں تھا اس میں کیا ہے اس لئے اپنی موم سے پوچھنے لگا کہ موم یہ کالا بوکس کیسا ہے میں نے اس گاؤں کے ہر گھر میں دیکھا ہے دیکھائی تو صحیح اس نے کیا ہے لیکن اس کی موم اسے منع کر دیتے ہیں کہ اندگی ایسا کہنا گاؤں کے سنوں کے پی لاف ہے اگلے دن ڈاکٹر بڑی ہمت دکھاتے ہوئے جگہ میں چاہتا ہے اس کی نظر لال پھل پر پڑی جنہیں وہ توڑنے لگتا ہے اسے بیچ ہم نوریس کر لیتے ہیں کہ دور کھڑا وہ موسٹر ڈاکٹر کو کسی دیکھا ہے پر اسے کچھ کہے نہیں رہا یاد انہیں کو ڈاکٹر آئیو کی گھر جاتا ہے اور اسے بھی اپنے گاؤں سے باہر جانے والی بات بتاتا ہے اس پر وہ بھی اسے سمچانے دکھتے ہیں کہ یہ تمہاری باہر جانے والی بات بلکل ٹھیک تھی ہے ایسے تمہارے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس پر وہ بھی گول پڑتا ہے تو پھر آخر کب تک ہم اسے گاؤں میں رہیں گے جہاں خاص کوئی بھی سہولت نہیں پائی جاتی یہاں دوائیاں نہیں ہیں اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو علاج نہ ملے پر وہ مارا جائے گا اور پھر ایسے ہی دیکھیں دیکھتی گاؤں کے سبھی لوگ مارے جائیں گے اگر یہاں دوائی ہوتی تو نا جانے کتنی لوگ ٹھیک ہو جاتی جیسے اس آدمی کا بیٹا اور پتہ نہیں کتنی لوگ اس انگر آئیو سے کہتے ہیں اچھا شان تو جاؤ خلتی ہو گئے بابا اس ٹاپک پر اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا تمہیں پتہ ہے میری بڑی بینٹی شادی پکی ہو گئی اور اب اگر مجھے پیسند کرتا ہے تو شادی کے لیے وہ میری گھر آسکتا ہے جو کہکن وہ شرماتیوں میں گھر کے اندر سے ریش آتی ہے اگلی دن ڈاکٹر کا دوست جب پیرا دے رہا تھا تو اسے عجیب سی اواز نہیں دی وہ ایک دم گھا گیا جب اسے نیچے دیکھا تو وہاں سے وہ مانسٹر نظر آتا ہے جس کی ناڈ رنگی کپڑے تھیں اور پیچھے عجیب سے ناوکی نکلی ہوئی تھیں یہ دیکھ کر وہ گھپیا گیا جلدی سے کھنٹی بجھا دیتا ہے تاکہ سارے گاؤں والے الیٹ ہو جائیں آواز سن کر سارے لوگ جان دیں کہ کیا ہوا جلدی سے بھاگ کر اپنی اپنی گھر جانے لگے لیکن ڈاکٹر نہیں بھاگتا اپن کی ایجگا پر کھڑے ہو کر وہ چپ چاپ مانسٹر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس مانسٹر سے پچھنے کے لیے آئیوی کی فیملی جب بیسمن میں جا رہی تھی تو آئیوی ان کے ساتھ جانے کی بجائے کر کے باہر آت پر کھڑے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دکٹر کے آنے کا انتظار کرے تھی اس نے دروازہ بھی بننے کیا تھا حالانکہ اس کے فیملی جن لاچ لکھر اسے بناتے ہیں پر وہ تو دکٹر کے بغیر جانے والی نہیں تھی اب جب وہ مانسٹر آئیوی کی قریب آنے لگا تو اتنی دیر میں دکٹر آئیوی کی گیایا جاتا ہے وہ اسے ہاتھ دیتا ہے پر جب آئیوی اسے نہیں دیکھ پاتی تو اس کا ہاتھ کھینچ کر گھر کے اندر لگاتا ہے اور دروازہ جھٹ سے بند کر دیتا ہے اور ابھی سب لوگ بیسمن میں آ کر چھپ جاتی ہیں اس کے کچھ دیر کے بعد وہ مانسٹر گاؤں کو چھوڑ کر واپس جنگل میں چلا جاتا ہے پر میں بات کے جا رہی تھی کہ آج دکھ وہ مانسٹر ہمارے گاؤں میں نہیں آیا لیکن اب تو دیکھو وہ ہمارے گاؤں بھی آ گیا اور دروازوں پر لان رنگ کا نشان بھی بنا گیا جو ایک طرح کی ہماری بھی برنگ دی وہ ہمیں اس طرح دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان کے جنگل میں نہ آئیں تو اب آپ لوگ سچ بتائیں کہ کون گیا تھا جنگل میں جس نے جا کر اس مانسٹر کو یہاں آنے کے لیے اکسایا جس ان کا فوراں ڈاکپر کھڑا ہو جاتا ہے پیمی لگا کہ ہاں میں گیا تھا جنگل میں اور یہ سب پری وجہ سے ہوا ہوگا لیکن میرا مقصد اس مانسٹر کو اکسانے کا نہیں تھا پر پھر بھی کہ گلتی ہوگی ہم اس سے تو آپ سب لوگ مجھے مانس کر دیجئے آئندہ کی بات اس جنگل میں جنا تو دور کی بات میں اس جنگل کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں اب کیونکہ اس نے اپنی گلتی معنی تھی اس لئے بڑے لوگ اسی مانس کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اب تو ایسا ہو گیا لیکن آئندہ سے ایسی حرکت نمت کرنا اب اگلی دن آئیوی کی بڑی بین کی شادی ہو رہی تھی اس میں سارے گاہوارے شامل تھے جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتے ہیں اس کے بعد پارٹی کرتے ہیں وہاں خوب دانس کیا چاہتا ہیں اپنے ساستو جنگلوں کے جانروں اور منسٹرز کو بھی ایک اسن کی پارٹی دیتے ہیں انہیں کھانا ڈال کر آج وہ انہیں خوب مرگیوں اور وقتیوں کا خوش ڈالتے ہیں تاکہ وہ بھی جی بھر کے کھا سکیں آئیوی کی موم اس کی پاس آ کر بتانے لگی کہ میری بھی ایک بین کی کینہ تمہاری آنٹ آج تم برنوں بین کو ایک ساتھ دیکھے مجھ میں ایک بین کی یاد آگی اس کی ساتھ کچھ لوگوں نے غنب کیا جس کی بات اسی مار ڈالا اب شادی میں سارے لوگ جب انجوائے کر رہی تھی تو انہیں باہر سے عورت کی چلانے کی عواز آئی یہ سب لوگ جب باہر چیک کرنے گئی تو وہاں بھوسرے جنگروں کی انداشی پڑی تھی جن کی بھی جسم سے کھانے غائب کی یہ دیکھت تو سارے گاؤں میں اسے خوف پین گیا وہ لوگ بہت ڈر بھی جنگی سے اپنے گھر میں چلنے جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر نہیں چاہتا بلکہ وہ تو آئیوی کی گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے تب آئیوی اس کے پاس آ کر بیٹھ کے خوشنے لگتی ہے کہ تم یہاں میرے گھر کے بھائی وہ بھی اکیلی کیوں بیٹھتے ہو اس پر وہ جواب بیتا ہے تاکہ تمہیں پوچھ نہ ہو وہ مونسٹر اگر آئی تو میں اسے نڈر کر تمہارے جان بچا لوں ہمیشہ تمہیں صحیح سلام مر دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں وہ بھی اسے اپنے پیار کا ایز ہار کرتا ہے اور یہاں ہم سمجھ پائے کہ ڈاکٹر نے آئیوی کی بین کو اس لئے انکار کیا تھا کہ وہ آئیوی کو پسند کرتا تھا جس کے بارے میں اس نے بتایا بھی تھا ہر ادلی دن یہ بات ساری گھوالوں کو بھی پتا چل جاتی ہیں کہ آئیوی اور ڈاکٹر ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو ایسے ہی یہاں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان دنوں کے بھی شادے کرتے نہیں چاہئے اب جب یہ بات پاگر نڑکی کو پتا چلی تو وہ سوچنی لگتا ہے کہ آئیوی تو میری اتنی اچھی دوست ہے میری ساتھ لکھ گزارتی ہے اگر اس کی شادی ہو گئی تو وہ اس سے دور ہو جائے گی یہ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک بہتی عجب سا آئیڈی آیا وہ بہانے سے روٹو کی گھر چاہتا ہے اور اس کے پیٹ میں چاہ کو گھسا دیتا ہے تاکہ وہ مر جائے کیونکہ اگر وہ نہیں رہے گا تو آئیوی کی شادی بھی اس سے نہیں ہو پائے گی پاگل لڑکا اس کی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر سبھی گھوارے کو دیکھاتا ہے جو دیکھر سارے لوگ کھبیا گئی سوچتے لگتے ہیں کہ اس نے ضرور کسی انسان کو نقصان پہنچایا جس سوچ کے ساتھ سبھی اپنے گھروں کو چیکھ کرنے لگتے ہیں یہ آخر پاگل لڑکی نے اسے زکمی کیا آئیوی خبرات ہوئی جب ڈاکٹر کے گھر آئی تو اس سے پتا چلا کہ پاگل لڑکی نے بچنا مشکل ہے یہ سن کر آئیوی بہت پریشان ہو جاتی ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس زیادر کہنے لگی کہ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اگر وہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی میں گاؤں سے باہر جا کر اس کیلئے دوائی لینا چاہتی ہوں تاکہ اس کا علاج ہو سکتی اگر جنگل میں اس مونسٹر نے مجھے مار دیا تو مجھے مر کر خوشی ہوگی کہ کم از کم میں نے اسے بچانے کیلئے کوشش تو کی یہ سن کر آئیوی کی ڈاکٹر کے پاس زیادر کہنے لگتی ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے کہ زیادہ خراب ہے آپ اس کا علاج کے کیسے نہیں کر سکتے اسے اس پر ڈاکٹر کہی تھے کہ ہوں اس کا بہت سارا کھون دے گیا ہے میں نے جو کرنا تھا کر دیا اب اسے دوائیوں کے ضرورت ہے تبیس کی جان بچ سکتی ہے یہ سن کر آئیوی کی ڈاکٹر اس کی پاس آ کر سمجھانے لگتی ہے کہ تمہاری دادا جی بہت امیر آدمی تھی پر انہیں اچھی بورے انسان کی پہچان نہیں تھی اسی کے ایک دن ایک چورنے آ کر انہیں شورٹ کر کے مار دیا اگر ایسی تمہیں بھی کسی نے مار دیا یا اس مونسٹر نہیں تو میں کیا کروں گا مجھ پر کیا بیٹے گی یہ تمہیں سوچا ہے بھر وہ تمہارا ہونے والا ہسپنڈی اگر تم پھر بھی ڈاکٹر کے لیے جانا چاہتے ہو کہنے لگے کہ آپ نے اسی بتایا نہیں کہ گاؤں کی بہر جنا ہیتنا خطرناک ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بتایا ہے اور سنچھایا بھی یہ لیکن وہ نہیں سنے گی کیونکہ ڈاکٹر کے لیے آپ نے جان بیدے سکتے ہیں اس کی تھوڑی در کی پات آئی وی ٹاؤن جانے کے لیے نے تینچ جاتی ہے جس کے ساتھ گاؤں کے دو نڑکی پی جاتی ہے اور یہ جنگل کے راستے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں بس آئی وی اکیلی بچی تھی وہ بھی ڈیری ہوئی تھی لیکن ایک دیڑ کی پاس آ کر اپنے دیڑ کی باتوں کو یاد کلی لیتی ہے جب اس کے دیڑ اسے ایک گھر میں لے کر دیڑ تھی جہاں پر وہی مرا ہوا منسٹر تھا جسے اس کے دیڑ ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں یہ آئی وی کو ڈیڑ لگ رہا تھا پر وہ بڑی مشکل سے اس مرے ہوئے منسٹر کو ہاتھ لگا ہی لیتی ہے جس کے بعد وہ اس خیال سے باہر آ گئی اب آئی وی کی دیڑ اس کے پاس آ کر ہیچکر اپنے ساتھ ایک جبہ پر لی جاتے ہیں اور سمجھانے لگے کہ یہ مرا ہوا منسٹر نہیں ہے بلکہ اس منسٹر کا ماسک ہے سچ بتاؤں تو اس جنگل میں اس طرح کوئی بھی منسٹر ہے ہی نہیں تو تم ملنے درے جنگل پار کر کے ٹاؤن میں جا سکتے ہو ہم بڑے لوگوں نے سبی گاؤ والوں سے اس منسٹر کے بارے میں چھوٹ کہا تھا آئی وی خیران ہوئی پوشتی رکھتی ہیں پر جنگلوں سے جبرا کے آوازیں آتی ہیں ہم اور منسٹر کو کھانا بھی کھلاتی ہیں وہ منسٹر ہمارے گاؤں میں آ کر ہمارے جنگل کو مار کر ان کی کھالے نکال کر کھا گئی تو وہ سب کیا تھا تب اس کی دیڑ بتارے لگی بیٹا وہ سب کچھ ہم کھوڑی کرتے ہیں تک کہ کوئی بھی جنگل میں نہ آ جائے وہ آوازیں آنا کھانے ڈالنا سب چھوٹ ہے ہمیں کرتے ہیں کھانے ڈالنے کی بات اس کھانے کو ہم کو دیکھا جائے کرتے ہیں اور ہی بات گاؤں کے جان رکھ انہیں بھی ہم نے ہی مارا تھا یہ بات گاؤں کے صرف بڑے لوگ ہی جانتے ہیں آج تم بھی جان گئے ہو تو ابھی نہ ڈرے آرام سے جا سکتے ہو جس کے بعد ہی آئی وی دوبارہ سے جنگلوں میں آگے بہنے لگی اور اپنے ڈیڈ کی باتوں کو یاد تو کی بڑی مشکل سے جنگل پر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وہ بیچاری ایک گھڑی میں بھی گر گئی تھی جس کے اندر سے وہ بڑی مشکل سے نکل کے باہر آتی ہے اس سرانہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ عجیب سا مونسٹر آئی وی کا پیچھے کر رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ مونسٹر وغیرہ تو سب نکلی ہے تو پھر یہ ایک وان ہے جو مونسٹر بنا ہوا ہے اس کا جواب ہمیں آگے پتا چلے گا اسے آئی وی نے بھی محسوس کر لیا تھا وہ بڑ گئی جلدی سے ایک پیڑ کے پیچھے آکا چھپ جاتی ہے اس لئے محسوس کیا کہ اس پیڑ کے تینیاں تو بہت نوکی لی ہیں اسی لئے جب وہ مونسٹر اس کی طرف ہم لاکرنے کے لیے آگے بڑا تو ٹھیک ٹائم پر آئی وی پیچھے اٹھتے وہ نوکتر تینیاں مونسٹر کے اندر کھل جاتی ہے جس سے وائنس کی موت ہو جاتی ہے ادھر گاؤں کے کچھ لوگ آ کر آئی وی کی ڈیڈ کو کہیتے ہیں کہ تم نے ہمارے گاؤں کے سولوں کو کیوں توڑا کیوں آئینے کو روکا نہیں ہے اسے ٹانگ جانے دیا جو سنکر اب یہ آئی وی کی ڈیڈ سارے بات سچ سچ بتاتے ہیں اور یہاں اس کہانی کا بڑا راز کھلتا ہے وہ کہیتے ہیں کہ کافی وقت پینے میری ڈیڈ کو ایک چور نے مار دیا میری وائف کی بین کو کچھ لوگوں نے مار دیا جو ڈاکٹر ذکر میں پڑا ہے اس کے باپ کو بھی ایک چور نے مار دیا تھا ایسے گام کے ہر گھر کی یہ کہانی ہے میں ان کی فیملی کی کسی ایک انسان کو باہری دنیا کی ظالم لوگوں نے مارا ہوا ہے ہر کسی نہیں اپنے کسی پیاری کو کھویا ہے اپنے ہونے کے بعد ہم سبھی لوگ اتنا دکھی رہنے لگے کہ ڈیپریشن میں جانے لگتے ہیں اس وجہ سے ہم سب نے ایک ہسپیٹل میں جا کے اپنا علاج کروایا اور وہاں ہی ہم ساری فیملیز ایک دوسرے سے ملی تھی ہم نے باہر اندازہ لگایا کہ لوگ پیسوں کی نارچ میں پاہل ہو گئی ہت سے زیادہ ظالم انگیر جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے کیونکہ ان پیسوں کو لوٹنے کے بعد اس انسان کو مار دیتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہی نہ ہوا تو میں کسی کا بھی خدرہ نہیں ہوگا ہمیں کوئی نقصہ نہیں پہنچائے گا اسی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں آئے اور جنگل کے بیچوں بیچ ہم نے یہ اپنا گاؤں بنایا اس گاؤں میں پھر ہی اصول رکھا کہ کوئی بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گا اب بچے بڑے ہو کر ان سے سوال کرتی تو ان کی بچے گاؤں سے باہر نہ آ جائیں یہ لوگ انہیں کہانے سنانے لگے کہ جنگلوں میں ایک عجیب سم مونسٹر رہتا ہے اگر ہم یہاں سے باہر گئی تو وہ مونسٹروں میں کھا جائے گا اب مزید لوگوں کی اندر اس مونسٹروں کا خوف پیدا کرنے کیلئے انہوں نے اس مونسٹر کا ماسٹ بنایا پھر ہی جنگل میں جا کر آوازیں کرنے لگے کہ گاؤں میں آ کر جنگلوں کو مال کر ان کی خالے نکالنے لگے جیسے انہوں نے شادی باری رات کو کیا یعنی اپنے جنگلوں کو دیدردیسی مال کر ان کی خالے نکال لی لوگوں کو ڈرانے کیلئے اب ہر گھر میں کالی رنگ کا جو باکس تھا اس مدرسل ان لوگوں نے اپنی یادیں چھپاتی رکھی ہوئی تھیں اس وقت کی آدھی جب ہی اپنے اپنے ٹاؤن میں زندگی گھوزاریں تھیں اب جانور کا یہ ماسٹ ہر گھر میں تھا اور اب جب پاغل ارکی کی مومڈر اپنے گھر آتے ہیں تو اپنے گھر کی بوری حالت پاتے ہیں سکھر کا فرش ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں سے اس مونسٹر کا ماسٹ بھی غائب تھا جس سے ہم سمجھ پائے کہ جنگل میں آئیوی کی اوپر حملہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہ پاغل گھڑکا ہی تھا اصل میں جب اس نے اپنے گھر میں اس ماسٹ کو دیکھا تو وہ اسے کافی اچھا لگا وہ پاغل آئیوی کی ساتھ مزاد کرنے کیلئے ایسی بس اس کا تیچھے کر رہا تھا پر اسے کیا پتا تھا کہ میرا مزاد اُلڈا پڑ جائے گا جو میری موت کی وجہ بنیں گا پیڑ کے نوکدار تیمیاں مجھے چیٹ کی رکھتیں گی ادھر آئیوی دیوار کو پار کر کے پڑی مشکل سے سرد پر آ جاتی ہے یہاں اسے ایک آفیسر ملا آئیوی اس کی ہاتھ میں دبائیوں کی لسپ پڑنا کر کے یہ کہ میں جنگل کی اندر سے آئے ہوں اندرے گاؤں ہیں جہاں بہت سرے لوگ رہتے ہیں میں بھی بہنی رہتی ہوں امرجنسی ہے تو مجھے یہ دبائیاں چاہیئیں اب پہلے تو یہ آفیسر آئیوی کی باتوں پر یہ کی نہیں کرتا یہ سوچ کر کہ پہلے جنگلوں میں کون رہتا ہے پر کیونکہ آئیوی نے کہا تھا کہ امرجنسی ہے تو یہ آفیسر اسے دبائیاں لے کر دے ہی دیتا ہے دبائیاں لے کر آئیوی کا پیس اپنے گاؤں آ جاتی ہے اور جو کو جنگل میں اس کی ساتھ ہوا سرد کو بتاتی ہے کہ وہاں مجھ پر اس منسٹر نے حملہ کر دیا تھا پر ملنی بڑی ہوشیاری سے اسی مار دالا اور بچتے بچاتے میں ڈاؤن گئی دوایاں لے کر پھر آ گئی اب منسٹر کا سن کر پاگل لڑکی کی مونسٹر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی بیٹا ہوگا تو اس کی موت کا سن کر انہیں بہت دکھ لگتا ہے پر آئیوی کی ڈیٹ اس کی مونسٹر کو سمجھاتے ہیں کہ اب دکھی نہ ہو کیونکہ آپ کی بیٹے نے مرتے مرتے ہمارے گاؤں کے لئے اچھائی کیا کیونکہ اب سارے گاؤں والے کو یقین ہوئی آوگا کہ ہاں سچ میں جنگل میں ایسا مونسٹر پایا جاتا ہے جس نے آئیوی پر حملہ کیا جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں چاہم اسے گاؤں میں زندگی گزاریں گے اور ہمارے بچے کبھی یہاں سے جانے کی بات بھی نہیں کریں گے نہ ہی کوئی سوال کریں گے ہمارا یہ سوچلا ہمیشہ چٹھتا رہے گا اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی ادھر ہی خط مجھاتی ہے